دیوی ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ اتنے ایموشنل ہیں تو آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں تو سلیمان شاہ اس بات پر بھی ایموشنل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا بچپن بہت زیادہ پینفل تھا کیونکہ پانچ سال کی عمر میں ہی میرے جو پیرنٹس تھے وہ سیپرٹ ہو گئے تھے اور مجھے اپنے سٹیپ فادر کے ساتھ رہا تھا جو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور ہماری اپس میں بلکل نہیں بنتی تھی اور وہاں پر ہی میرا بچپن ختم ہو گیا تھا اور میری لائف سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اس وقت میری عمر چودہ سال تھی میں سکول بھی جاتا تھا لیکن مجھے اپنا سکول بھی چھوڑنا پڑا اور پھر میں ایک جگہ گیا وہاں پر ڈرائی ٹومیٹو سیل ہوتے تھے تو میں نے وہاں پر سیلرز کی ہیلپ کرنی سٹارٹ کر دی تاکہ میں اپنے ایکسپنسز کے لیے کچھ پیسے کما سکوں اس جگہ کے پاس ایک سینما تھا اور اس سینما کے باہر میں شام کے وقت ڈرائی نٹس بیچا کرتا تھا اور کون جانتا تھا کہ جو سینما کے انٹرز کے باہر ایک لڑکا نٹس بیچتا ہے کل کو وہ بہت بڑا آرٹس بن جائے گا یہ میرے اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں اور یہاں پر وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے جتنی بھی سٹڈی کی وہ میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر کی یعنی کہ میں نے اتنا زیادہ کام کیا کہ میں اپنے ٹویشن کی جو فیس ہے وہ بھی خود پے کر سکوں اور 1964 میں میں نے ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کے لیے بھی کام کیا اور پھر اس کمپنی نے بچوں کے ایک میکزین میں اپنی ڈرائنگز ہو تھی وہ سینڈ کرنا شروع کر دی اور کون جانتا تھا کہ آج ہی جگہ سینٹر آف آرٹ کے نام سے جانی جائے گی اور اس کمپنی کے لیے ایسا پینٹر میں نے سات سال تک کام کیا اور مجھے جو ڈرائنگ کے آرڈر آتے تھے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے ایک سپیسیفک بجٹ کی ضرورت تھی اور میں ایک یانگ ٹینیجر ورکر تھا اور اپنی ڈرائنگز بنانے کے لیے مجھے ایک اچھا سا میڈیم سائز سٹوڈیو چاہیے تھا لیکن میرے پاس اتنی سہولت موجود نہیں تھی اور یہاں تک کہ جب میرے ڈیزائنر دوست اپنے فیلم کی لوکیشن پر جاتے تھے تو میں سسلی میں ان کے فوٹوگرافی سٹوڈیو میں ایز ای ڈیزائنر جاتا تھا اور میرے بھائی کا بھی سٹوڈیو تھا میں وہاں بھی جایا کرتا تھا میرے بتانے کا یہی مطلب ہے کہ اسی طرح میں سینما میں دلچسپی لینے لگ گیا تھا ایک دن پول کے نیچے ایک چھوٹا سا ریسٹرنٹ تھا اور وہاں ہم مہنگی جبوں کے لیے ڈیزائنر دیزائن کرتے تھے اس دن ہم لوگوں نے کام لے ختم کیا تو میں نے سوچا کہ گھر جانے سے بہتر ہے کہ میں یہی رک جاؤں اور یہاں جو فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھوں کیونکہ سینما کی طرف میرا رو جان بہت زیادہ تھا تو ہم وہاں بیٹھ کر شوٹنگ دیکھنے لگ گئے اور بدقسمتی سے جو مووی کا ہیرو تھا اس کو سویمنگ نہیں آتی تھی اور اس کو سویمنگ نہ آنے کی وجہ سے دو ڈیریکٹرز کی بیچ میں کافی وحث چل رہی تھی اور ڈیریکٹرز ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو ہم تین فرنڈ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس نے اس طرح سے مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بھلایا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ وہ کس کو بھلا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بھلا رہا ہوں ادھر آؤ اور اس نے مجھے کہا کہ تم اس طرح سے گھوم کر دکھاؤ اور میں گھوم گیا تو پھر اس نے کہا کہ اس کو یونیفارم لا کر دو اور مجھے ایکٹر کے کپڑے پہنائے گے اور میں نے سمندر میں چھلانگ لگائی اپنا چہرہ دکھائے بغیر اور یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا اور اس طرح سے میں نے سینما کو سٹارٹ کرتے ہوئے ہیلو کہا اور پھر اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے اپنے آفیس میں انوائٹ کیا اور بہت سے سیمپل رولز مجھے آفر کیے جن کو میں نے پرفارم بھی کیا تو فرنڈز یہ تھیں ان کی بجپن سے لے کر سینما میں انٹر ہونے تک کی جرنی لیکن ان کی سٹرگل کی جرنی یہاں پر ختم نہیں ہوئی آگے ان کی لائف کے اور بہت سے پہلو بھی باقی ہیں جو میں آپ سے اتنی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو اب میں آپ کو اسرا کا بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرویو دکھاتی ہوں جب آرڈیس میں سے کسی نے اسرا سے پوچھا کہ آپ حلیمہ کے کریکٹر کے بارے میں اپنی فیلنگ شیئر کریں تو اسرا نے کہا کہ حلیمہ کا کریکٹر اتنا سٹرانگ اور اتنا پاورفول اور اتنا ایموشنل تھا کہ میں آج بھی جب بھی اس کریکٹر کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں اتنی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں اور یہاں تک کہ میں اس کریکٹر کی فیلنگ کے بارے میں بات ہی کر رہی ہوں تو مجھے گھوستم آنے لگ گئی ہے آپ لوگوں نے تو حلیمہ کے کریکٹر کو صرف ٹی وی پر دیکھا ہے جبکہ میں نے اس کریکٹر کو سمجھا ہے اس نے پرفارم کیا ہے اس کریکٹر کو جیا ہے شاید یہ ہی وجہ ہے کہ میری اٹیجمنٹ اس کریکٹر کے ساتھ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئی ہے اور میری ماں نے بھی مجھے یہ بات کہی ہے کہ جب تم حلیمہ کا کریکٹر پلے کر رہی ہوتی ہو تو تمہاری آنکھوں میں آرٹھول کے لیے جو فیلنگز اور جو چمک ہوتی ہے وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس وقت میں اسرا نہیں بلکہ حلیمہ ہوتی ہوں اور وہ میری فیلنگز نہیں بلکہ وہ حلیمہ کی فیلنگ ہے آرٹھول کے لیے آرٹھول فیمس اور سکسیسفل ایکٹر تو ہیں ہی اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا جو پرفیوم کا بریند ہے وہ بھی بہت زیادہ فیمس ہوتا جا رہا ہے ان کی بریند کا ایک پرفیوم ہے فرسٹ امپریشن جو کہ بہت زبردست اور بہت فیمس ہوتا جا رہا ہے اور وہ اس کی ایڈورٹائزنگ بھی کر رہے ہیں سر جان بتا رہی ہے کہ اس سیریز میں ہم نے جس طرح سے ایکٹ کیا ہے جس طرح سے ہم نے تیر چلائے ہیں جس پوزیشن سے چلائے ہیں جس طرح کی ہم نے باتیں کی ہیں جو ہم نے اپنے اموشنز اپنے جزبات کو ایکسپریس کیا ہے یہ ساری جو ہیں پہلے ہم نے ان لوگوں کو سمجھا ہے کہ اس وقت کے لوگ اس طریقے سے سوچ رہے ہوں گے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہوں گے اور پھر ہم نے اس کو ایکٹ کیا ہے اس ڈرامے میں تب جا کے یہ اس حالت میں ہمارے سامنے آیا ہے خائمہ یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ جو ٹریلر آپ کو دکھ رہا ہے وہ ٹونٹی فرس سنسری کا ہے لیکن جب ہم لائی سٹیج میں جاتے ہیں یعنی کہ جب ہم اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ہم تھرٹین سنسری میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ جو ٹریلر ہے اور جس ماحول میں ہم نے ریکارڈنگ کی ہے تو ان دونوں کے وقتوں میں کئی صدیوں کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ اس طرح بتا رہی ہے کہ فلم انڈسری جوائن کرنے سے پہلے جب انہوں نے ایکٹنگ کی ٹریننگ لی تھی تو اس دران انہوں نے فینسنگ کی کلاسنز بھی لی تھی لیکن تلوار سازی کی ٹریننگ انہوں نے سپیشلیس دراما کی سیریز کے لیے لی تھی فینسنگ کی ٹریننگ تھوڑی آسان ہوتی ہے کیونکہ اس میں انسان اپنا آپ زیادہ تر ڈیفرن کرنا سیکھتا ہے لیکن تلوار سازی اس سے تھوڑی سے ڈیفرن ہوتی ہے ویسے تو دیکھنے میں دونوں سیمیلر لگتی ہیں لیکن تلوار سازی میں آٹیکنگ کا ڈیسیجن آپ کو بہت زیادہ کوئٹ لینا ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ بتا رہی ہے کہ تلوار سازی میں آپ کا سٹینڈنگ پوزیشن ڈیفرن ہوتا ہے آپ کا وے آف آٹیکنگ ڈیفرن ہوتا ہے اور اس کے رولز بھی سب ڈیفرن ہوتے ہیں اور اس کے لئے کزاخستان سے سپیشل ٹیم بلوائی گئی تھی جو کہ سپیشلی موویز میں جو فائٹنگ سینز ہوتے ہیں ان کے سپیشل ٹریننگ دیتے ہیں انگا نلتان بتاتے ہیں کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے ہم نے تین مہینے اور دو ہفتے ساتھ گزاری ہیں اور جو ہمارے کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا آئے ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ فن کیا اور ہماری دوستی جو ہے وہ اتنی زیادہ گہری ہو گئی ہے اور آپ لوگ نوٹ بھی کریں گے کہ اس ڈرامے میں ہم لوگ کی دوستی بھی ریفلیکٹ ہوگی اور سلجان یہاں پہ بتا رہی ہے کہ اس ڈرامے میں جو انہوں نے سلجان کا کریکٹر پلے کیا ہے اس کریکٹر نے انہیں ڈسپلین اور اسپونسیبیلیٹی کا احساس دلائیا ہے اور مجھے سکھایا ہے کہ ہر انسان کا دکھ ڈفرنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کو ریسپونڈ کرنے کا طریقہ بھی سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے تو اپنے دکھ میں ہمیں اپنے ریسپونسیبیلیٹی کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سلجان سلیمان شاہ کی بہو تھی تو ان پر پورے قبیلے کی ذمہ داری تھی لیکن اپنے باگ کے قدل کے دکھ میں انہوں نے اپنے ریسپونسیبیلیٹی کو اگنور کیا اور اساتھی ساتھ اپنے قبیلے کو بھی خطرے میں ڈال دیا وہ کہہ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کی سٹوری نے نہ تو کسی سپیسیفک آرڈینز کو ٹارگٹ کیا ہے اور نہ ہی کسی خاص رنگ و نسل کو ہرٹ کیا ہے اور اسی لیے اس ڈرامے کو دیکھنے والے ہر ایج گروپ سے ہیں ہر دبکے سے ہیں اور ہر طرح کے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اس سیریز کے کریکٹر اتنے زیادہ فیمس ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کی کاسٹ کو ان کے ریل نام کی بجائے بلکہ ان کے کریکٹر کے نیم سے زیادہ جانتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو ان کے کریکٹر کے نام سے ہی انٹرویوز دکھائے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی